گزشتہ کئی روز سے اسلام آباد میں بیرون ملک جانے والے افراد فائزر اور آسٹرزنگا ویکسین کے حصول کے رہتجاج کر رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب اور کئی یورپی ممالک اور گلف ممالک نے چینی ویکسینز لگوان کر آنے والے مسافروں کا جو داخلہ ہے وہ ممنوع کر رکھا ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے کوویکس کے مطابق رماہ ہفتے پندرہ لاکھ ویکسینز پروگرام کے تحت جو خوراکیں ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی جس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو ویکسین جو لگوانا ہے وہ ممکن ہو جائے گا چینی ویکسینز کی افادیت پر اٹھنے والے سوال پاکستان میں ویکسینیشن مہم کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے نیشنل کنٹرول لیبارٹری فور بائیولوجیکلز کے سابق ڈریکٹر ڈاکٹر عبدالصمت خان سے جو ویکسین سے منسلک علوم کے ماہر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مختلف ملکوں کی جو بنائی ویکسینز ہیں ان کی افادیت اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ابھی تک بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے سوال یہ ہے کہ کمزور ویکسین لگوانے کا کیا کوئی فائدہ بھی ہے دیکھیں یہ چائنیز ویکسینز کا ہمیں کلینیکل ٹرائل کرنے کا چونکہ پاکستان میں موقع شروع میں ہی مل گیا تھا لہذا پاکستان میں ایسی کوئی چائنیز ویکسین کی فیلیر کا کیس سامنے نہیں آیا جو باقی ملکوں میں آیا تھا اتفاق سے سائنو فارم نے بھی پہلے پاکستان میں کلینیکل ٹرائل کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن پھر وہ اس کو یو اے ای میں لے گئے تھے کیونکہ وہاں پہ ڈائیسپورا کئی ملکوں کا تھا انکلوڈنگ پاکستان تو اس وقت پاکستان میں سائنو فارم اور سائنو ویک دونوں لگ رہی ہیں اور کینسائنو بھی اور چونکہ کینسائنو کا لوکل کلینیکل ٹرائل اباب سیونٹی پرسنٹ افیکیسی دے رہا ہے اس وجہ سے یہاں پہ چائنیز ویکسین کی ایکسیپٹی بلیٹی بہت زیادہ ہے اور سائنو فارم اور سائنو ویک کو اس لیے بھی پسند کیا گیا کیونکہ یہ ہول وائرس ویکسین ہیں انیکٹیویٹڈ ہیں تو اس میں ہمیں چونکہ پیچھلے ستر سال کا تجربہ ہے کہ جب ہم ہول وائرس ویکسین یوز کرتے ہیں تو زیادہ کامیاب ہوتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب دوسرے ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں تو پاکستان کو کس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اگرچہ کیسز نہیں آئے ابھی چینی ویکسین کے حوالے سے دیکھیں اس کے لیے سیرو پرولنس بہت ضروری ہے اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ویکسینیں ہم لگا رہے ہیں یہ انٹی بارڈیز بنا رہی ہیں یا نہیں بنا رہی ہیں اور دوسرا وائرس کی سیرو پرولنس بھی بڑی ضروری ہے اب لیٹس سپوز ڈلٹا پرین اگر پاکستان میں پھیل جاتا ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہے خوش قسمی ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ ان پانچ ویکسینیں جو ہمارے ہاں یوز ہو رہی ہیں کونسی افیکٹیو ہوگی تھیوریٹیکلی تو ساری ہی کئی جا رہی ہیں کہ کچھ پروٹیکشن دیں گی لیکن ہنڈرڈ پرسن ڈلٹا کے اگرنس بھی کوئی ویکسین نہیں آئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بہت سے ملکیں جن کے پاس چینی ویکسین کے سوا کوئی آپشن نہیں تو یہ عالمی سطح پر کوویٹ کے خاتمے کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے دیکھیں ہر ملک پہلے اپنی عوام کو بچاتا ہے اب جہاں پہ ایسٹرزنگا فائزر اور موڈرنا بن رہی تھی انہوں نے اپنے آپ کو بچھا کے سرپلس ویکسین دوسرے ملکوں کو دینی شروع کر دی ہے سو اب پاپولیشن کے پاس آپشن کھلے ہو گئے ہیں آج بھی جیسے پاکستان میں موڈرنا کی ویکسین بھی آنے کی بات ہو رہی ہے ایسٹرزنگا بھی آئی ہے تو پاپولیشن کے پاس چانسز ہیں تو چونکہ مین کنٹریز ڈیولپنگ ایمونائز ہو گئے ہیں اب وہ دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں تو گلوبل کوویکس کے نیچے لوگوں کو اب یہ ورائیٹی ملنی شروع ہو جائے گی ایک ماہر کے طور پر آپ کی نظر میں کتنا یہ ضروری ہے کہ سہت کے اس اہم معاملے کو سیاست اور سفارتکاری جو ہے اس سے علیدہ کیا جائے اور سائنسی بنیادوں پر ویکسین کے بارے میں بات کی جائے یہ بہت ضروری ہو گیا میں کوئی سمجھ رہے تھے شاید جلدی ختم ہو جائے گی لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوئی نئے ویریانٹس آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویریانٹس مزید بھی بڑھیں اور یہ سالانہ ویکسین نیچن میں کنورٹ ہو جائے تو اب سائنس کو فرس پروریٹی رکھیں گے تو اکانومی سروائیو کرے گی اور ٹریول پاسیبل ہوئے گا ادر وائز وہی ہوگا جو جیسے اب اسلامباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین کے لیے لوگ سڑکیں بلوک کر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین دیں تاکہ ہم بھار کے ملک جا سکیں سو اس لیے بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالسومت خان شکریہ